درود پاک لبوں پہ سجا کے نکلے گا ضرور نہ تے نبی گنگونا کے نکلے گا ارے نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں دوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں دوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا دیکھیں میں شیر پر رہا ہوں واہ وہ بھائی چائے بیچ رہے ہیں اس کو لگتا ہے کہ پردان منطری ہم ہی ہو جائے گا ارے وہ یہ کو کنسی میں تھا وہ پردان منطری ہو گیا ہے اب یہ سوچ رہا ہے کہ ہم بھی چائے بیچ بیچ کہ پردان منطری ہو جائے گا دیکھیں اس وقت نمبر شریف پر ایک طرف چرخِ ہدایت کے مہرِ مونی تو دوسری طرف مس نہ دیں ارشاد کے روشن ضمیر پیر بھی جلوہ افروز ہے جو سہرہ میں قدم رکھ دیں تو گلے گلزار بنا دیں جدھر سے گزر جائے ایمان و عقیدی کی خوشگو چھوڑ جائیں یعنی جماعت اہلِ سنت کے نمائندہ منتخب ناشرِ رزویاتی عدب عالمِ اصولِ سخنوری چراغِ بزمِ فکرو آگئی جو اہلِ فکرو دانش کی بزمِ قدر کی نگا سے دیکھے جانے والی ذات جنہیں برعیلی شریف سے بھی خلافت ہے اور مہرعہ شریف سے بھی خلافت ہے خلیفہِ حضور سید یہیہ حسن مہرعہ ربی رضی اللہ تعالی عنہ و خلیفہِ حضور توصیف رضا خان برعیلی شریف جن کے مزارِ علم میں تشنگانِ غلوم کے مریدوں کی صفے باندھی رہتی ہیں جو دورانِ خطابت الفاظ کو قافیہ اور ردیف کی مالا پیرونے کی سرائیت رکھتے ہیں یعنی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت اندت المحققین فخر المحدثین بقیت السلف مناظرِ اہلِ سنت امینِ شریعت محدثِ عاظم نیپال محققِ عاظم نیپال مدبرِ عاظم نیپال حضرتِ علامہ الشاہ الحاج مفتی محمد اسرائیل قادری رزوی نوری برکاتی نسباحی المعروب بحضور فخرِ نیپال مدد ذلہ العالی و نورانی کی آمد ہو گئی ہے حضرت کی آمد سے جلو کا صویرہ فیل گیا ہے کہ ہر ایک دشمنِ اسلام کو دہارا ہے عدوِ دین کی بنیاد کو اکھارا ہے ہمارے فخرِ ملت میں اے مختار زاہید پیا کے نام کا جھنڈا کشمیر میں گارا ہے زاہید پیا کے نام کا جھنڈا کشمیر میں گارا ہے ساتھ ہی جماعتِ اہلِ سنت کے باوقار مفتی امدت المحططین امام النح حضرت علامہ الشاہ الحاج مفتی محمد عثمان رزوی المعروب قاضی نیپال کی آمد ہو گئی ہے کہ پیسوائے اہلِ سنت مفتی عثمان رزوی قاطعِ کفر و دلالت مفتی عثمان رزوی اور امینِ شریعت میں قاضی نیپال کے لقب سے نوازا ہے اس لئے ہر سوہِ شہرت مفتی عثمان رزوی ماشاءاللہ ان مقدس باوقار علماءِ سنت کی آمد ہو گئی ہے اور معذب باشعور لوگ بیٹھے ہیں اب میں ایک قطع پہنچانے جا رہا ہوں اس پر نعرہ ضرور لگے گا نمبر شریف سے نعرہ لگے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ محبتوں کا ہر ایک انتہام دے دیں گے میں اپنے باپ کے نام پہ نہیں بلکہ زاہید ملت کے نام پر آپ کو آواز محبت دے رہا ہوں قریب سے کوئی نزدی بجر نہیں سکتا کبھی بھی سامنے باطل ٹھار نہیں سکتا ارے زاہید پیا کے نعرہ لگانے سے سائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو گمراہ کر نہیں سکتا میں وشیر پردو کے محبتوں کا ہر ایک انتہام دے دیں گے نبی کے نام پہ ہم لوگ اپنی جان دے دیں گے ارے آزان پہ اگر تو انگلیاں اٹھائے گا تیری مکان میں گھس کر آزان دے دیں گے اگر آزان پہ تو انگلیاں اٹھائے گا تیرے مکان میں گھس کر آزان دے دیں گے حضرات محترم ابھی آپ حضرات شائر اہل سنت سلطان شیر و عدب محترم لال محمد فیضی فخری سے نات نبی سماک فرما رہے تھے اب بلا تاخیر میں نظم سے نصر کی طرف چلوں اور منصر خطابت پر اُبھڑنے والے اس نئے باوقار خطیب کو میں آواز دینے جا رہا ہوں جو خطیب کوسر و زمزم میں دھلی دھلائی زبان سے سیرتِ تیبہ پر گفتگو کرنے میں مہارتِ تاما رکھتے ہیں یعنی زینتِ مسندِ خطابت گوہر کانِ بلاغت نبازِ قومِ ملت حضرتِ اللہ ماں رحمت اللہ قادرِ امجدی کی آمد ہو رہی ہے آئیے حضرت کا ویلکم خیر مجدم کر لے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت حضرتِ اللہ ماں رحمت اللہ قادرِ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت کہ الفاظ کی عدا سے قلم کے شعور تک فکرِ رضا ہے پہنچی ہوئی کوہِ نور تک ایک صحابِ زبان و عدب یہ خطیب ہیں اس لازتے ہیں شہرہ بہت دور 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 موسیقی